اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجارب اور آزمودہ ترین وظیفہ و عمل لے کر آئے ہیں یہ اس قدر مجارب ترین وظیفہ و عمل ہے کہ جب مشکلات اور پریشانیاں آپ کو بالکل بے بس کر دے ان مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ آپ کے پاس موجود نہ ہو آپ کسی انتہائی مشکل ترین کام میں پھز گئے ہو یا کوئی ایسی مسئبت آگئی ہو جو کسی بھی صورت دون نہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہو آپ کے مسائل ختم نہ ہو رہے ہو آپ کے دل کو آپ کے زندگی کو سکھ اور چین حاصل نہ ہو رہا ہو تو مومنین بلکل نہ گھبرائیں بلکل نہ پریشان ہو اگر آپ دردر کی ٹھوکریں کھا کر بھی تھک گئے ہیں تو آپ ایک مرتبہ اس جلالی ترین وظیفہ و عمل کو لازم کریں ہمارا آپ سے وعدہ آپ کا ہر کام ہو جائے گا آپ کی ہر حاجت قبول ہوگی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی آپ کا ہر بند راستہ کھول دیا جائے گا مومنین خصوصی طور پر عزت کے لیے برکت کے لیے خوشیوں کے لیے خوشحالی کے لیے کامیابیوں کے لیے خصوصی طور پر رسک و روزی میں بے پناہ برکت کے لیے اس وظیفہ و عمل کو کریں آپ فقط تین دن یاد رکھئے گا صرف تین دن آپ اس وظیفہ و عمل کو کریں گے اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی حالات میں کس تیزی کے ساتھ صدھار آتا ہے آپ کی مشکلات کس طرح سے آپ کی زندگی سے دور ہو جاتی ہیں اور کس طرح سے آپ کی ناممکن ترین حاجات کو خداوند متعال کی بارگاہ ہمیں قبول و مقبول کیا جاتا ہے بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ سخترین مسیبت و پریشانیوں کے خاتمے کے لیے حاجات کی قبولیت کے لیے آپ نے اپنے مسائل کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے تین دن تک تھری ڈیس تک لگاتار پورے دن میں جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے باوضو ہونا ہے اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے قبلہ روخ ہو کر بیٹھ جانا ہے اور بنا کسی سے کلام کیے بنا کسی سے کوئی بات چیت کیے آپ نے سات سات مرتبہ سیون سیون ٹائمز اس مجرب ترین ذکر و وظیفے کو پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ نے سات مرتبہ یاد رکھئے گا سب سے پہلے آپ نے سات مرتبہ سیون ٹائمز سورہ علم نشرا کی تلاوت کرنی ہے پھر آپ نے سات مرتبہ سیون ٹائمز سی سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اور آخر میں سات مرتبہ سیون ٹائمز سی آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے سات مرتبہ سورہ علم نشرا سات مرتبہ سورہ اخلاص اور سات مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت تینوں دن تک آپ نے کرنے کے بعد تینوں دنوں تک آپ نے اس عمل کا حدیہ محمد اور آل محمد کی بارگاہ میں پیش کر کے خداوند متعال کو روزانہ محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے بلاو مسیبت و پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے یہ اس قدر مجارب ترین عمل ہے کہ صدقہ محمد اور آل محمد خداوند متعال اس تین دن کے عمل کو مکمل ہونے سے پہلے پہلے آپ کی خالی جھونیوں کو بھرتے گا آپ کو بامورات کرتے گا اور آپ کی زندگی میں خوشیوں کو آسانیوں کو راحتوں کو اور اس کو روزی کو لے کر آئے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم